حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے مریم نواز کے جانے کی کیا ضرورت ہے لاہر ہائی کوٹ میں مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے اور نام ای سی ال سے نکالنے کی درخواست پر وفاق حکومت کے وکیل کا موقف عدالت نے نواز شریف اور مریم کی درخواستیں اکٹھی کرنے کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا لاہر ہائی کوٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دورپنی وینچ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا نام ای سی ال سے نکالنے کی درخواست پر سمات کی عدالت نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کیا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق اے خان نے کہا کہ اٹارنی جنرل سپریم کوٹ مسروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات ایک ہی نویت کے ہیں استداء ہے کہ دونوں درخواستوں کو اکٹھا سنا جائے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ حکومت نے نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی استداء مسترد کر دی ہے جب نواز شریف کی زمانت میں توسیع نہیں دی جا رہی تو مریم کو کس طرح جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے عدالتی اس تفسار پر مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ نواز شریف کی زمانت میں توسیع نہ دینے کے معاملے کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست کی تیاری جاری ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ حکومتی فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا تو مریم نواز کی درخواست کس طرح قابل سمات ہے؟ کیا نواز شریف اور مریم نواز کی درخواستوں کو اکٹھا سن لیا جائے؟ مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ دونوں کی درخواستیں مختلف ہیں لہذا الگ الگ سمات کی جائے عدالت نے دونوں درخواستوں کی اکٹھی سمات کرنے کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور سمات 24 مارچ تک ملتوی کر دی